علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مذر فرید کو سبسکرائب کریں سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا یا ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپ اور اپنے نام سے پکارا جائے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو دردر رضی اللہ تعالیٰ نے رویت کرتے ہیں کہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ روز قیامت تم اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے تو لہذا تم اپنے نام اچھے رکھا کرو یعنی خوبصورت نام تمہیں رکھنے چاہئے اس نام سے تمہیں قیامت کے دن بولایا جائے گا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رویت کرتے ہیں آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اہد شکن انسان کے لئے وعدہ خلاف انسان کے لئے قیامت کے دن ایک علم ایک جنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی اہد شکنی ہے مطلب اسے اپنے اور اس کے باپ کے نام سے بولایا جائے گا اور اسی حدیث کی شرح میں ابن بطال لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ فلاں بن فلاں کی اہد شکنی ہے اس کے اندر ان لوگوں کا رد ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا بلکہ باپوں کے نام سے پکارا جائے گا اور باپوں کی عزت کا خیال کیا جائے گا اور ان کی پردہ پوشی کی جائے گی عمومی طور پر عوام کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماں کے ناموں سے پکارا جائے گا تو یہ بات غلط ہے اس بات کے اندر کوئی صداقت جو ہے وہ نہیں ہے کہ ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا بلکہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا ایک اترازلو کرتے ہیں کہ اگر باپ کے نام سے پکارا جائے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کس کے نام سے پکارا جائے گا یعنی ان کے باپ کا نام تو ہے ہی نہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے تو پھر آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں تھا ان کی ماں بھی نہیں ہے تو وہ تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے تھے پھر ان کو کیا ہوگا تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ شریعت کے قوایت جو ہیں وہ اکثری ہوتے ہیں کلی بہت کم ہوتے ہیں کچھ ایکشپسنز مستثنیات استثناء ہوتے ہیں جو درمیان سے نکال لی جاتے ہیں مثال کے طور پر پوری انسانیت میں ایک کیس عیسیٰ علیہ السلام کا ہے دوسرا آدم علیہ السلام کا ہے اور یہ ایک فیصد بھی نہیں بنتا پوری تعداد کا تو لہٰذا یہ ایک الگ چیز ہے جیسے اللہ رب العزت چاہے گا ان کو بولائے گا لیکن جو دوسرا اکثری قیدہ یہ ہے کہ باپ کے نام کے ساتھ اور اپنے نام کے ساتھ قیامت کے دن پکارا جائے گا اور عوام کے اندر ماں کے نام سے پکارا جانے والی بات یک سرجہ وہ غلط رائج ہے